ویلکم ٹو مای شیرنل کبوتر جنجان میں آپ کا سباگت ہے اپر والے کے رحم و قدم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں امران خان دوستو سیل کی ویڈیو باپی ڈال چکے مگر اس میں بھی کئی بندوں نے کمنٹ کیا امران بھائی جو ہاتھ پر بچہ لگا رہے تھے وہ کہاں گیا تو اس میں دوستو کئی باتیں سامنے آتی جو ہم آپ کو ڈیٹیل بتائی ہیں وہ بچہ یہ رہا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو بچے کے لیے جو اس کو فل ٹرین ہم نے کرنا تھا اس کے لیے ہم ٹیم نہیں دے پائے اس کو کیونکہ دیکھو اگر کسی بچے کو آپ ٹریننگ دے رہے ہو تو اس کو عام دوسرے کبوتروں میں ہم نہیں چھوڑ سکتے نہیں تو اس کی عادت خراب ہو جاتی ہے تو اب ہمارے سامنے سے ریجن آگے آپ نے دیکھا ہوا بھی جو کبوتر بازی ابھی ایک یوپی گئے تھے ہم بجنور میں کم سے کم تقریباً چار پاس دن ہم وہاں رہ کے آئے تو اب اس بچے کو یہاں دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں تھا تو اس کو ہمارے بھائی نے اوپر ہی چھوڑ دیا آم کبوتروں میں تو اس کی عادت بگر دی تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس کی تنی عادت خراب ہوگی کہ اس نے ہاتھ پر آنا چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے پھر ہم اس کو نیچے لے آئے پھر ہم نے اس کو تھوڑا بہو ٹرین کرنا شروع کر رہا تو کسی کام کے وجہ سے ہمیں دللی جانا پڑا چار دن ہوا لگے جو ابھی فیلحال ہم نے آپ کو ایک ٹرین میں ویڈیو ڈالی جو بچہ گانا گا رہا ہے اور ایک کیا میزک بجا رہا ہے تو کہہنے کا مطلب یہ کہ یہ پھر چار دن پھر دوبارہ اسی کبوتروں میں چلا گیا اور اس کو ہم ٹیم نہیں دے پائے کیونکہ اس کو اگر آپ ٹرین کرنا چاہتے ہو تو اسے ٹیم دینا پڑتا ہے ٹرین کرنا پڑتا ہے تو کبھی بندوں کی ویڈیو آ رہی کہ مران بھائی بچہ کہاں گیا جسے آپ ٹرین کر رہے تھے بھاگ آگے آنے رہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ جس بچے کو اگر ہم ٹرین کر رہے ہیں تو اسے اس طرح دانہ دینا پڑتا ہے ہاتھ پر رکھنا پڑتا ہے جمین پر دانہ ڈال کے اگر اس کے پلاوگے تو کبھی بھی یہ آپ کے ہاتھ پر ٹرین نہیں ہوگا اس کو یہ لگنا چاہیے کہ ہاں یہ ہاتھ ہے اس ہاتھ پر ہمیں دانہ ملے گا اگر آپ ایسے اس کو ایک کٹوری میں اگر جیسے ہم نے یہ بروٹی اس کے لیے رکھی ہے اگر ایسے اس کو ہم دیتے رہیں گے نیچے رکھ کے تو یہ وہ ٹرین نہیں لے پائے گا جو ہم نے اس کو دے گا یہ دیکھیں جا رہا ہے یہ ادھر ہی پلیٹ کی طرف وہ اسی لیے جا رہا ہے کیونکہ کیونکہ اوپر شت پر جب جمین پر دانہ پڑ رہا تھا یہ وہیں جا کے دانہ نہ کھا رہا تھا اور عادت بگڑ گئی کہہ لو تو ابھی تھوڑ دیکھو دوستو ٹائم لگے گا کچھ بیجنس کے سلسلے میں بھاگ دور کرنی پڑ رہی کبھی کہیں کبھی کہیں بیجنس ویسے بھی نہیں ہے کبھی اور پریشانی کے حالات ہو رہے ہیں تو اس کو پلٹرین مطلب ٹینچن فری بندہ ہو تو اپنا ٹائم دیش کو بڑیا تو دیکھیں بچیا ویسے اتنا بھی نہیں ہو لائے اب یہ روٹی ہاتھ پہ لے لیجے اور آجو بڑا اس طرح ہاتھ پر بٹھا کر کے اس کو آپ روٹی کھلا ہے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ ہاں ہاتھ پہ روٹی آئے گی تو اب اس کے کچھ اور چینجنگ لانے کے لیے کم سے کم ایک ہفتہ لگے گا دوستو کیونکہ اس کی عادت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور اوپر کبھوٹروں میں رہ رہا آتا ہے اس لیے اب جیس جیسے اس میں چینجنگ آئیں گے دوستو ٹینشن نہ لے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بتاتا رہے گا آگے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے کہنے کے مطلب یہ ابھی ہمارے ایریے میں ایک لڑکے نے ایک بچے کو ہاتھ پر لگایا تھا آپ یقین نہیں مانوں گے وہ بچے اتنا ٹرین کر لیا تھا اس نے ابھی کلی بھی نہیں چھوڑی تھی اس بچے کو اڑا رہا تھا اڑتا کے جو وہ ہاتھ اس طرح کر رہا تھا اس کے ہاتھ پر آ رہا تھا شاید میں اس کی مووی آپ کو دکھاتا ہے مگر اس سے پہلے وہ بچہ بیمار ہو گیا سوکے مائے ہو گیا کافی بیمار ہے تو اس کو دوائی بغیر ہم نے بتائی ہے تو علاج کر رہا ہے دیکھو ابھی ادھا نہ ہونا لے رہا ہے اگر بچہ سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور ایک ہی بچہ پالا اس نے کبوتر نہیں پالے ہوئے ایک ہی بچہ پالا ہو گیا اس نے پہلے کبوتر رکھے ہوئے تھے تو اس طرح آپ بچے کو ٹریننگ دیتے رہے اسے اپنے آپ سے رو برو کراتے رہے تاکہ بچہ آپ کو نہ بھولے اگر آپ اس طرح اس کو اوپر کبوتروں میں چھوڑ دوگے یا پھر کہیں بھی آپ لے جاؤ ابھی پیاس بھی نہیں لگ رہی تو یہ وہ بچہ ہے جس بچے کے لئے کافی لوگ آپ کمنٹ کر رہے امران بھائی کہاں ہے پارٹ فور کہاں ہے پارٹ فور یہ رہا دوستو مگر پارٹ فور میں کوئی نئی سپیشل چیز ہم آپ کو نہیں دکھائے پا ہے اس کے لئے سوری مگر دوستوں سے پھر بھی اپیل کرتے ہیں کہ یار دیکھو ہماری کوشش ہے کہ آپ کے گھر آپ کے یار دوست کے گھر سب بھی کے گھر اچھی نسل ہو اچھے کبوتر ہو اچھے ہائی فلائر کبوتر ہو تو اب دیکھو ہر کوئی کہتا ہے کہ مران بھائی آپ اپنے ہاں سے جوڑا دے دو رنکو بھائی سے جوڑا دلوا دو جو شام تک اٹھتا ہو یار یہ شام تک اٹھتے ہو کبوتر کیا کوئی فیکٹری چل رہی ہے جو ایک دم سے مل جائیں گے اتنے کمنٹ آتے ہیں اتنے میسج آتے ہیں ورسپ پہ سوچتے ہیں کہ بس مران بھائی کو کول کر دو اور چیز آج ہے میں کہا جادو کی چھڑی ہوں جو آپ اگر کول کرو گے میسج کرو گے ایک دم مل جائے گا نہیں بھائی دیکھو یہ چیز ایسی ہے کسی کی باجا باجا چھت ایسی ہے سو کبوتر میں ایک ہی کبوتر چھڑ ہوتا ہے نہیں تو بہت سی یوٹیوب پہ ہم نے ویڈیو ڈال لی بھائی نے کہا مران بھائی آپ کی پہچان کے مطابق میری چھت پر ایک بھی کبوتر سو پرسنٹ کھرانی انہیں سارے بیچ دیئے اور ایسی چھت ایک نہیں پتنی کتنی چھتے تھی تو کہنے کا مطلب یہ آپ نسل بنانے پر جوڑ دے کیونکہ نسل ہی کام آئے گی وڑھانے میں اور فالت کی یہ کھچڑی الٹے سیدھے جوڑے نہ لگائیں تو کوشش کریں نسل بنانے کی اور آپ سے دیکھو ہم نے یہ ہلپ مانگی تھی کہ آپ کی اجازت ہوگی تو ہم سیل واری ویڈیو ڈالیں گے نہیں تو نہیں ڈالیں گے مگر آپ کی طرف سے بہت ہی پیار ملا ہمیں یس میں بہت ہمیں کمنٹ ملے اور ہم نے چار پانچ ویڈیو ڈال دی جبکہ دس بارہ ویڈیو آ چکی ہیں مگر ویڈیو بہت چھوٹے 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 سمجھ میں نہیں آرے اور بہت سو نے اپنا نام بھی جاہیر نہیں کیا اس میں کون ہے کہاں سے کیسے ہے تو کہنے کا مطلب دیکھو دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ نسل بنے گھر گھر نسل بنے اور ہائی فلایر کبوتر ہر ایک کسی کے گھر اور پنجابی مدرازی جو بھی آپ نسل رکھنا چاہتے ہو تو دیکھو دوستو یہ اکیلا ملان بھائی آپ کچھ نہیں کر پائے گا حقیقت میں مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کا ساتھ چاہ سوک بوتر ہے اور اس میں سے اگر آپ ایک دو جوڑے سیل کرنا چاہتے ہو تو چار پانچ منٹ کی ویڈیو میرے کو بنا کے بھیجیں اور جوڑے کو بڑے مووائل کھڑے مووائل سے ویڈیو کوئی بھی نہ بنا کیونکہ ویڈیو جیسے آرہی نا وہ مجھے صحیح نہیں لگ رہی کھڑے مووائل سے اس طرح ویڈیو بنا رہے آپ اس طرح سلم رکھے مووائل کو اس طرح ویڈیو بنائے تاکہ اس میں پوری زومنگ اس کی بڑیا مووی آ چکے جو کہ یوٹیوب پر کھڑی ویڈیو تو فوٹو چھوٹی ہو جاتی ہے صحیح نہیں دیکھتی تو مووائل کو اس طرح پکڑ چلائیں جیسے ہماری ویڈیو شور یہ تو کبوتر اچھے دیکھتے ہیں لوگوں کو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے بھائی کا ساتھ دیں اور کافی بندے مطلب آپ آن انڈیا سے یہ آواز یہ مران بھائی ہمارے جو ہے احمد آباد میں کوئی کبوتر بیشنے ویڈیو ڈالو رتلا سے میسج آگئے اتنے میسج آگئے جو آج تک کبھی نہیں آرہے تو سیل ویڈیو ڈالی اتنے میسج آرہے حد سے زیادہ لوگ بس ہی پوچھ رہے مران بھائی ہمارے سیڈ کی ویڈیو کب ڈالو گے مران بھائی ہمارے یہاں یہاں ویڈیو کب جو ہم اچھے لگے جو جالدار کبوٹر کی ویڈیو ڈالی ابھی ہائی فلایا کبوٹر نمبر ایک کبوٹر ہے یہ اور ایسی ہی نسل آپ بنانے پر زور دے ٹھیک ہے اور جیسے جیسے کبوٹر کی مطلب ویڈیو آئے گی ہم آپ کے آگے شو کریں گے اور یہ ماننا کہ ہاں ملان بھائی اگر کوئی ویڈیو بیج رہے تو سارے کبوٹر اچھے نہیں کھچڑی بھی آئے گی مگر آپ نے اس کھچڑی میں سے ایک کبوٹر بڑھیا نکالنا ہے پہچان کر کے تب آپ کھلاڑی کہلاؤ گے اور اچھی نسل بنا پاؤ گے یہ نکی ملان بھائی جو امران بھائی بتاتے اس کے مطابق لگے گا یا نہیں جب تک ان باتوں میں ماہر نہیں ہوگے نا آپ لٹ جاؤ گے کہ آپ دیکھو 300 روپے سیل 500 600 800 روپے تک کبوٹر لو باگ دکھا رہے تو ہم ویڈیو بھیج رہے ہیں اب جس کو جہاں جیسا اچھا لگے وہاں سے کبوٹر لیں مگر میں وہی کہتا ہوں اچھے کبوٹر پر زیادہ دھیان دے اب جو کہتے اب ایک بھائی نے کہا کہ مران بھائی آپ ویڈیو ڈال رہے مگر یہ کھچڑی کبوٹر جو یہ کہا جائیں گے انہیں دانہ کون ڈالے گا اللہ مالک ہے بہت شوکین باز پڑے اب ایسی کبوٹر پاننے والے چل شوک کر رہا ہوں آنے دو جیسا بھی ایسی بھی دنے والے پڑے مگر جو ہائی پلای کبوٹر ڈھوڑنے والے ہوتے ہیں جی وہ جی جو اڑھان کا شوک رکھتے ہیں باجی لگانے شوک رکھتے ان کو زیادہ ضرورت ہوتی نیس پھجڑی پاننے والے اڑان کرنے والوں سے زیادہ ہے حقیقت میں آ پلیز آپ کا یہ چل دو یہ رہا اس کو پارٹ پور ہم کہیں نہیں مگر پھر بھی دکھو دکھانا پڑے بچ چاہی پھر بھی تو کہنے کا مطلب یہ آپ پلیز ویڈیو سینڈ کریں موبائل کو سیدھا پکڑے اس طرح کھڑا موبائل سے ویڈیو نہ بنائیں اور چار پانچ منٹ کی ویڈیو بنائیں اور موبائل کو کبوتروں کے پاس زوم کر کر دکھائیں کہ یہ کبوتر کیسا ہے تاکہ لینے والے کو سمجھ جائے ہم کیا لے رہے تو پلیز آل انڈیا کے ہر کونے سے اپیل کر رہا آپ کا یہ بھائی کہ نسل بنانے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہرے کسی کے گھر نسل پہنچے اچھے جوڑے لگائے کیونکہ ابھی ایک بھائے کمنٹ آیا ایک سال سے میں ٹرائی مار رہا ہوں آپ کا نمبر مگر کبھی نہیں لگتی مجھے ہائی فلایر کبوتر اچھے چاہیے تھے مگر آپ نے کبھی ویڈیو نہیں ڈالی مگر آپ نے آج جو ویڈیو ڈالی ہے وہ میرے ایریے سے تقریبا 30-35 کلومیٹر دور ہے اور مجھے کبوتر اچھے لگے ہے اور میں انہیں ہر حال میں لے کر آنگا تو دیکھو اس کی دلی تمنا پوری ہوئی نا تو آپ کی دھور کرو دوسرے کی مدد ہیلپ کرو کیونکہ جب تک ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کروگے نسل نہیں بنے گی دو کے ساتھ ہمارا ویڈیو سینڈ کریں گھر نسل اور ہر گھر پہ نسل ہیلپ کہنے کا مطلب یہ دیکھ چھوٹا بچے نے ہاتھ کیا دانے کی لئے وہاں بھی چلا گیا اتنی عادت اس کی خراب ہو گئی اب اس کو سیٹ کرنے میں ٹیم لگے گا تو دوستو پلیز بھائی کا ساتھ دیتے رہیں اور ویڈیو جہاں تک ہو دیکھو اپنا نام اپنا شہر کا نام اور اپنے ایریے کا نام بھی ہاں پر سینڈ کرے تاکہ ہم بتا سکھے کہاں کا بندہ ہے یہ کیسی ویڈیو ہے بہت سی ویڈیو بھیج رہے تو دل نہیں کر رہا ویڈیو ڈالنے بھائیو آنے والے ٹائم میں چندو کا پارٹ ہم بنائیں گے جس طرح اس کو ہلی ہلی ٹرین کریں گے تو بھائیو ٹین ٹین چنشن نال اپنے بھائیو ساتھ ڈالنے